ناظرین اکثر ہم کہتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ مصبت ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مصبت استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نیگٹیف استعمال کر رہے ہیں تو ان کو تو ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ میسج یہ دیتے رہے کہ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال ہونا چاہیے کیونکہ ایک پوزیٹیف چیز ہے تو اگر اس کا پوزیٹیف استعمال کریں گے تو ریزلٹ پوزیٹیف رہیں گے خی جس میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی لوگ تنگ ہو گئے تھے کہ کیا کریں کیا کریں ایسے میں میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے گھر میں رہ کے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان بنائے رکھا بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ جن کا ٹیلنٹ بہت زیادہ زبردست رہا اور جو لوگوں کو گھر بیٹے ان کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیڑتے نظر آئے ایسے ہی بہت سارے لوگ جن سے ہم آپ کو ملواتے بھی رہتے ہیں آج بھی ملوائیں گے تو اس سے پہلے میں اپنے آج کے میمان کا تعریف کرواؤں ان کا کام کچھ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں آپ نے دیکھی بلا شبہ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ گھر میں بیٹے ہو اور آپ پریشان بھی ہو سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ استعمال کر رہے ہو تو پوزیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ آپ گھر بیٹے کم از کم جو ہے وہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں مسکراہ سکتے ہیں اور یہ میرے خیال سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے لیکن ان چیزوں میں بھی پوزیٹیویٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کوئی نہ کوئی میسج لوگوں تک ڈیلیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہمارے آج کے میمان جن کا آپ کو پتا تو چل چکا ہوگا کون ہے ہمارے ساتھ تارک پھر بھی میں کرا دیتی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے رزا سمو نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیا حال چلے آپ کا میں ٹھیک تھا تھانکیو سو مچ رزا آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ یہ بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور میرے خیال سے ایک اچھی چیز بھی ہے میں نے جس طرح کے ذکر کیا کہ پینڈامک میں لوگ گھروں تک محدود ہو کے رہے گے تھے آپ ایکٹیو رہے تھے اس ٹائم میں لوگوں تک مجھے تو کومنٹ سے آتے تھے کہ ہمارا کورنٹین جو ہے آپ کی وجہ سے چل رہا ہے زبردش چل رہی ہے ورنہ آپ کو پتا کتنا ڈپریشن ہو گیا تھا اس لائل کو سوچ سوچ کے تو یہ کومنٹ تو مجھے آتا تھا بلکل میں ایکٹیو ہوتا تھا اور تو کچھ ویسے بھی کرنے کو نہیں تھا باہر جانے کو تو فل زور لگا دیا تھا کونٹینٹ پہ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے اچھا اب آپ نے کونٹینٹ کی بات کی یہ میں آپ سے ضرور ذکر کرنا جاؤں گی ناو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے رزا ہمارے ساتھ موجود ہے رزا مجھے بتائے گا ریسپونسیبیلیٹی میں نے کہا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کونٹینٹ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ کونٹینٹ کا انتخاب عام لائف سے ہوتا ہے دو قسم کے ہوتا ہے عام زندگی ڈیلی لائف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو observe کر کے اس سے یومر نکالا جاتا ہے یا پھر کوئی کرنٹ ٹرینڈنگ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ چیز چل رہی ہے تو اس پہ بات کی جاتی ہے آپ کو ٹرینڈ کو بھی فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اچھا کیا چیزیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کی ایسی ویڈیو جس پہ آپ کو لگ بھی نہ آ رہا ہو آپ نے ایسی بیٹھے بیٹھے بنائی ہو اور لوگوں نے بہت پسند کی ہو لوگ یہاں پہ پھڑا بہت پسند کرتے ہیں ڈراما بہت پسند کرتے ہیں کوئی وہ اس سے لڑ رہا ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ چیز بہت لوگوں کو پسند ہے اور یہ بڑی وائرل جاتی ہے علاقہ this is not healthy for artist but this is what people like in general کئی لوگ یہ جنرلی پسند کرتے ہیں اچھا آپ کتنی دیر سے سوشل میڈیا پلیٹ فرم استعمال کر رہے ہیں اور کون کون سے میں دوہزار پندرہ سے کر رہا ہوں جب یوٹیوب تب بند بھی ہوتی تھی اور یوٹیوب میں نے دوہزار پندرہ بنائی تھی اس سے پہلے میں فیس بک پہ کرتا تھا تو دوہزار چودہ سے فیس بک شروع کیا ہے میں نے ابھی مجھے چھے سال ہو گئے اور میں ٹویٹر انسٹاگرام یوٹیوب فیس بک اور آپ کو سب سے زیادہ پذیر آئی یوٹیوب سے ملی ہے یوٹیوب نے آپ کی پہچان بنائی ہے اور ماشاءاللہ جتنے آپ کے فالورز ہیں آئی مز سے کہ یہ بہت آپ لکی بھی ہیں مجھے بتائیے کوئی گروپس ہے فرنڈز کا پورا جو آپ کی ویڈیوز میں باقی لوگ ہیں ان کا کیا ہے کہ درہا دیتا ہے میری ویڈیو میں جو آپ نے ابھی لوگ دکھائے تھے وہ میرے فرنڈز ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم یہ سکٹ ویڈیوز بناتے تھے لیکن یہ بہت پرانی ویڈیوز ہیں اس کے بعد وہ الگ ہو گئے یعنی کہ وہ اپنے جابز میں لگ گئے میں نے اس چیز کو کنٹینی کیا اب میں اکیلا کرتا ہوں اکیلا کمنٹری کرتا ہوں اس طرح بیٹھ کے بس اب وہ پروپر سکٹ شوٹ نہیں ہوتا یہ تھوڑا ڈیفرنس آگیا اب جب آپ نے پروپر اپنی ویڈیو بنا لی اس کو ایڈیٹ کرنے کا مرحلہ اس میں سے چیزیں کانٹ چانٹ کرنے پڑتی ہیں تو وہ بھی آپ کے سیلیکشن اپنی ہوتی ہے ہاں بالکل وہ ایڈیٹنگ میں خود ہی کرتا ہوں ایڈیٹر ابھی تک مجھے کوئی ساملہ لانے یعنی credit goes to you ساری محنت آپ کی اپنی ہوتی ہے اور پھر اس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں آپ کا اکاونٹ ہیک ہوا تھا وہ کیسے ہو گیا ہاں جی میرا چینل ہیک ہوا تھا اور میرا جی میل اکاونٹ جی وہ ہیک ہوا تھا اصل میں میرے پاہ فشنگ کہتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ٹرمز میں فشنگ جیسے آپ مچھلی پکڑتے ہوک ڈال کے اسی طرح ہی فشنگ ہوتی ہے کوئی ای میل آتا ہے اور اسی میل پہ آپ کلک کرتے ہو کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کو وہ کہتے ہیں جس پہ وائرس ہوتا ہے اسی طرح میرے ساتھ ہوا اور وہ گیم رن بھی نہیں ہوئی اور وائرس آ گیا اور سارا میرا سیشن ایکر کے پاس چلا گیا انکلوڑنگ میرا پاس ورڈ ان ایبری ڈیٹیل تو اس کے بعد وہ کنٹرول ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے مجھے ہٹا دیا رائٹس سے پھر میری کافی بات ہوئی یوٹیوب کریٹر سپورٹ ٹیم سے اور تقریباً پندرہ دنوں بعد مجھے وہ واپس مل گیا ہے یوٹیوب چینل اور یہ بس ٹرینڈنگ اور ٹویٹر ایوری تو ابس لی آپ تو پریشان بھی ہوں گے اتنی محنت ہوتی ہے انسان کی بلکل پانچ سال کی آپ کی محنت ہے بلکل اچھا آپ تو کوئی آپ کو ٹائم لگا اپنی ریپورٹ درج کرانے میں جو ادارے ہیں ہمارے ان کا تابون آپ کے ساتھ تھا میرا کانٹیکٹ ڈیریکٹ یوٹیوب سے ہی تھا بیسے یہاں پہ میں لوگوں سے کہہ چکا تھا جس طرح بڑے ٹی وی چینلز کے کچھ لوگ ہیں جن کے اچھے کانٹیکٹس ہیں یوٹیوب میں میں ان کو بھی کہہ چکا تھا اور میرا ڈیریکٹ کانٹیکٹ بھی ہو رہا تھا میں نے بہت زیادہ جگہوں سے کہا تھا مجھے اگزیکلی نہیں پاتا کس کا کوئی سورس زیادہ لگاو ہے یوٹیوب کا ان کا کام ہے اور وہ رسپونڈ کرتے ہیں آپ کے مسئلے ان کا حل کرنا ان کے ذمہ داری ہے تو وہ کرتے ہیں چلیں جی یہ تو ایک اچھی چیز ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا پاکستان میں جتنے بھی ٹاپ کی یوٹیوبرز ہیں آپس میں رابطے رہتے ہیں ان سے بارچی سیجیشنز وغیر آپ کی جو ہیں وہ لیتے رہتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں چیزیں بلکل واتسپ پہ ہمارا گروپ ہے اچھا اس میں سارے لوگ ہی ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ساس بھی بہت ہی والے اس باتیں چل رہی ہوتی ہیں اچھا اس میں یہ چیز بھی بڑی ہوتی ہے آگے نکلنے کی دوڑ بھی ہوتی ہے جب آپ کے اپنے وہ لوگ جو کہ ٹرینڈ میں چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے مجھے میں نہیں ہے کمپٹیشن اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو ایل دی کمپٹیشن لیتے ہیں کہ جیسے کہ مجھے مہینہ ہو گیا میں کچھ کر دی رہا اور میرے دوست کر رہے ہیں بات یہ نہیں کہ ان کے نمبرز بڑھ رہے ہیں بات یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ جیز موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے یعنی آپ اس کو نیگٹیو نہیں لے کے جاتے ہیں اچھا ہلپ کرتے ہیں دوسرے یوٹیوبرز کمپٹیشن کے ماملے میں بہت زیادہ نہیں کرتے انٹرفیر ہر بندہ اپنے حساب سے کر رہا ہوتے ہیں لیکن جب کوئی کلیبریشن ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو بنائے کوئی کام کریں تو وہ ہوتی ہے باقی ہر بندہ اپنے دماغ سے کر رہا ہے اگر کوئی لے رہا ہے ایڈوائز پھر اس کو دی جاتی ہے ورنہ نہیں کھا جاتی ہے اچھا کچھ آپ کی ایکٹنگ سکلز کی طرف میں آنا چاہوں گی بچپن سے شوک کا ایکٹنگ کا وہ تو میں بچپن سے کر رہا تھا ایکٹنگ شوک بعد میں بڑا ہوگا پتہ چلا اچھا اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں اور یہ مجھ اچھی لگتی ہے سب سے زبدست میں مکری کس کی کر لیتے ہیں کس کی سب سے اچھی آپ نکل اتار کے میں دکھا سکتے ہیں میں میری کافی مشہور جوکر کی نکل ہے اور کچھ تو ضرور ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ناظرین کو دکھائے گا وہ بلکل ایک پرسونہ ہی الگ ہے وہ جوکر کا اچھا ٹھیک ہے میں ارتا ہوں Madness is you know it's like gravity or it takes is a little push چھوڑا زبردست زبردست یہ چیزیں تو میں seriously یہ خدادات سلایت ہوتی ہے پریکٹس کرتے رہتے ہیں اس پر بہت پریکٹس کی دیا اور یہ ابھی میں نے اپنا بیسٹ نہیں دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کریکٹر ایسے آپ کو پورا ڈھلنا پڑتا ہے بیٹ باکسنگ بھی آپ آز زبردست کر لیتے ہیں آج آپ نے سب کروایا وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں اب آپ کی موجودگی کا تو فائدہ اٹھانے اچھا دو تین چیزیں آتی ہیں اب جگہ وائی کرتا ہوں میں چیزیں آتی ہیں چیزیں آتی ہیں بیٹ باکسنگ مجھ سے زیادہ اچھی بیٹ باکسنگ میرے چھوٹے بھائی کو آتی ہے سب سے چھوٹا ہے اس کو آتی ہے لیکن اس کو انٹریڈیوز میں نے کرایا تھا یہ بھی کچیز ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ یوٹیوب پہ دکھتا رہا دکھتا رہا تو انسپائر ہوتے بلکل ہوتے فیملی والے بھوتے ہیں دور کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں تو یوٹیوب پہ ابھی تک کوئی آیا نہیں لیکن آئیں گے مجھے لگتا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کو تو خود لوگ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کوئی انسپریشن ہے جس کی ویڈیوز آپ بہت زیادہ دیکھتے ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند ہو بلکل ہاں ہے ہر وہ بندہ جس نے بہت اچھا کام کیا ہے کچھ نام کیا ہے وہ انسپریشن کرتا ہے مجھے باقی اپنے کونٹنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے مجھے پاکستان میں مورو بہت اچھا لگتا ہے تمور سلاو دین مورو وہ پاکستانی میرا فیوریٹ یوٹیبر ہے اور یہ ہے باقی تو دوسرے نام ہے انڈیا میں ایلگ ہے ایکٹنگ کی کبھی آفر ہوئی ہے ایکٹنگ کی آفر بلکل ہوئی ہے ابھی میری بات چل رہی ہے تو this is possible اچھا جی possible ہے تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کے رول کو آپ پسند کرتے ہیں اپنے بھی پریفر کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایکٹنگ کرنی پڑی تو یہ رول آپ زبردست کر سکتے ہیں مجھے جو لگتا ہے کہ میں ڈریکٹر کے کہنے پر رو تو نہیں سکتا میں ڈراما ٹی وی سیریل نہیں کروں گا میں کروں گا وہ جس میں میں کمفٹیبل ہوں اور وہ ہے کوئی کومک رول مووی میں فلم میں کوئی کومک رول اگر کرنا ہو تو وہ کروں گا باکہ ٹی وی سیریل کی کمیٹمنٹ بھی لمبی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتی اچھا بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس پہ ہم کے لئے استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب کا پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹک ٹاک ہے وہاں پر اپنے فن کا مزاہرہ کر رہے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے وہ کونسی چیز ایسی ہے جس سے آپ جو ہے وہ اچھا میسج بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں اور زبردست ایکٹنگ سکل بھی آپ کی جو ہے انہینس ہو سکتی ہیں کوئی میسج آپ دینا چاہیں ایکٹنگ سکلز کے گھر بات کی جائے تو ٹک ٹاک بہت اچھا میڈیم ہے اس کو پولش کرنے کا لیکن یہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی آواز کی پچھ جو ہے نا وہ پریکٹس نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دبڈ آواز ہوتی ہے تو اس کی ویسے آپ پریکٹس کر لیا کریں لیکن ٹک ٹاک اس اگر میڈیم جس پر ایکٹنگ پریکٹس کی جا سکتی ہے تو بس اپنے فن کے ساتھ لگے رہے میری تو یہی آپ کو میسج ہے کہ آپ جو بھی فن ہو اس پر آپ محنت کرتے رہے تو نکھار پیتا ہوتا ہے جاتے جاتے کچھ زبردستی ایکٹنگ آپ ہمیں کر کے دکھانا چاہیں زبردستی ایکٹنگ میں نے کر دیا ہے نہیں ایک اور جاتے جاتے کون ہے کون بچے یار آئی تک کر دیا اچھا کوئی فنی سی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ مسکراہتے لوگوں کے چہروں پر آ جائیں گے مسکراہتے بکھارے بلکل بلکل ابھی اس وقت چلیں جی سوچنا ناظرین موشکل ہو گیا تو انشاءاللہ چلیں نیکس ٹائم ہم ضرور پلان کر کے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے تھانکیو سو مچ رضا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت